اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج میں آپ کو فلورل ڈائیگرام آف فیملی سولنسی میں ایکزمپل ہے دطورہ البا کی اس کی فلورل ڈائیگرام ڈرو کرنا سکھا رہی ہوں کہ کیسے اس کی فلورل ڈائیگرام کو ڈرو کیا جاتا ہے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں کچھ کافی پریشان ہوتے ہیں اس میں ان کو ڈرو کرنی نہیں آتی کہ فلورل ڈائیگرام کیسے ڈرو کی جاتی ہے فارمولا اگر آپ کو فلورل فارمولا یاد ہے آپ کے فلورل فارمولا ذہن میں رکھا ہوا ہے تو بہت ہی آسان ہے ڈائیگرام کو ڈرو کرنا اور اگر فلورل فارمولا یاد نہیں ہے لیکن آپ کو ڈائیگرام یاد ہے تو اس سے آپ فلورل فارمولا بھی اس کا لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے ایک سرکل کو ڈرو کر لینا ہے ٹھیک ہے کوئی آپ نے پیکاسو آرٹ نہیں بنانا ہے کہ یہاں پر آپ کو کوئی پیکاسو آرٹ بنانا ہوگا کہ بھئی سرکل اگر آپ کوئی گول چیز رکھ کے راؤنڈ رکھ کے کر سکتے ہیں تو کر لیجئے لیکن ایس ایٹیز یہ کہ میں اس کو ہاتھ سے ڈرو کر رہی ہوں کہ اتنا مجھے سمجھ آنا چاہیے ایک کے اگزائمنر کو سمجھ آنا چاہیے کہ میری نالج ہے اور میں فلورل ڈائیگرام جو ہے وہ جانتی ہوں مجھے آتی ہے مجھے پورا سب پتہ ہے اتنا آنا چاہیے یہ کوئی پیکاسو آرٹ کوئی مصوری کا میں پینٹنگ کا کوئی کمپیٹیشن کو ون نہیں کرنے لگی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے ایک گول سرکل بنانا ہے اور اس گول سرکل میں آپ نے اس طرح شیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے ایک چھوٹی سی اس طرح کی ساکھ بنانی ہے ایک آپ نے یہاں بنانی ہے ایک آپ نے یہاں بنانی ہے اور ایک آپ نے یہاں اور ایک یہاں نے پانچ یہ آپ نے بنا دی اس کے بعد آپ نے یہاں سے ایک لائن ڈرو کرنی ہے اس طرح ہلکی سی یہاں نوک بنائیے اور اس نوک کو یوں ملا دیجئے پھر اسی طرح یہاں پہ ایک آپ نے لائن ڈرو کرنی ہے اور یہاں سے اس کو یوں لے کے جانا ہے یہاں ملا دیجئے پھر یہاں سے آپ نے اس طرح ایک لائن ڈرو کرنی ہے یہاں سے لے کے جانا ہے یوں ملا دینا ہے اسی طرح یہاں پہ آپ نے ایک لائن ڈرو کرنی ہے یہاں اس کو لے کے جانا ہے یوں ملا دینا ہے پھر یہاں سے ایک لائن ڈرو کرنی ہے یہاں سے ایک لائن ڈرو کرنی ہے اور اس کو آپ نے یوں ملا دینا ہے تھوڑا بہت اریس کرنا ہو آپ کو تو یہاں سے کر لیجئے گا اگر صحیح نہیں ہے لیکن کوشش یہ کیجئے گا کہ جو آپ بنا رہے ہیں وہ صحیح ہو اور ایکزامینر کو سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے کہ آپ کو آتا ہے یہ ٹھیک ہے یہاں آپ نے اس کو یہ تھوڑا بڑا ہو گیا ہے اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہاں سے لیجیے اس کو یوں لیں اور اس کو یہاں لیجیے اب یہاں پہ آپ نے یہاں پہ شیٹ کر دینا ہے یہ اس طرح اگر آپ کے پاس کلر پینسل ہے تو آپ نے گرین کلر سے اس کو اس طرح شیٹ کر دینا ہے صفائی سے کر دیجئے گا میں آپ کو یہ بنا کے سمجھا رہے ہوں موبائل ایک ہاتھ سے پکڑا ہے ایک ہاتھ سے بنا رہے ہوں تو یہ ہے لیکن پھر بھی آپ بھی اس طرح بنا سکتے ہیں بہت آسان ہے اسی طرح یہاں شیٹ کر دینا ہے اگر آپ کے پاس گرین کلر ہے تو اچھی بات ہے اس سے کر دیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ یہاں کر دینا ہے اب آپ نے سینٹر میں ایک اور سرکل بنانا ہے یہ آپ نے سرکل بنا لیا اب یہاں پہ تھوڑے تھوڑے فاصلے سے یہاں سے مٹا دیجئے یہ یہاں سے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے اس کو مٹا دیجئے اب یہاں سے آپ نے اس طرح ایک چیز سرکل بنانا ہے یہاں سے اس طرح بنانا ہے یہاں سے اس طرح بنانا ہے اور یہاں سے اس طرح اور یہاں سے یہ اس طرح ٹھیک ہے یہ آپ نے بنا لینا ہے توڑا سرکل یہاں بڑا ہو گیا ہے اس کو مٹا دیتے ہیں یہ اب یہاں پہ یہ یوں بنا لینا ہے جب آپ یوں بنا لیں گے تو آپ نے پینسل سے اس طرح اندر کی طرف راؤنڈ کرنا ہے یہ لے کے جائیں گے یوں یوں اور یہ یوں ٹھیک ہے یہ آپ کا بن گیا اور یہ بتاتی ہوں کہ یہ بنا کیا ہے ٹھیک ہے یہ سرکل یوں ہے اس کو تھوڑا ڈیپ میں لے جاؤ یوں لے کے جاؤ یوں اور اس کو بھی تھوڑا ڈیپ میں لے جاؤ ٹھیک ہے اب ساتھ ساتھ اس کی لیبلنگ کرتے جاؤ آپ کو پتہ جلیں کہ آپ کیا بنا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا ہے کیلکس ٹھیک ہے اور ایک ہے سیپل یہ پانچ ہیں ایک دو تین چار پانچ سب کو ملا کے کیا ہے کیلکس اور ایک ہے یہ سیپل اس کے بعد آپ نے دوسری چیز بنائی اس کو بھی کلر کر دو اس کو آپ آفوائٹ کلر کوئی کلر شیٹ دے دو کوئی اس کا رہے تو یہ زیادہ تر آفوائٹ کلر کی پتیاں ہوتی ہیں یہ اس کو بھی کلر دے دو تو یہ بنا آپ کا کرولا اور ایک ہے پیٹل اب آپ نے جو یہاں یہ شیپ بنائی تھی اس میں ایک اس طرح یہاں فلامنٹ ہے یہ ایک ڈنڈی سی اس کے اوپر یہ اس طرح بنائیے یہ ایک ڈنڈی لے کے آئیے یہ بنائیے یہاں ایک ڈنڈی لے کے آئیے اور اس طرح کی ایک شیپ بنائیے یہاں ایک ڈنڈی لے کے جائیے اور اس طرح کی ایک شیپ اور یہاں پہ ایک ڈنڈی یہ ہے یہ بن گئی ٹھیک ہے یہ آپ کے بن گئے انڈروشیم اور یہ سب ملا کہ یہ پانچ ہیں یہ پانچوں ہیں یہ ملا کر کیا ہے انڈروشیم ان کا زیادہ گیپ وہ ہو گیا ہے آپ اس کو تھوڑا سا اس کے درمیان اتنا گیپ نہیں کریں اس کو یوں اوپر کر لیں یہ یہاں پر یہ یہاں پر کر لیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا تو یہ انڈروشیم ہے اور یہ ایک جو ہے وہ اسٹیمن ہے ٹھیک ہے ایک اسٹیمن کے دو حصے ہیں یہ انثر ہے اس کو بھی آپ لیول کر سکتے ہیں یہ انثر ہے اور یہ فلامنٹ ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ کا آتا ہے یہاں پر بیچ میں ایک اور سرکل بنانا ہے ٹھیک ہے ایک اور سرکل بنا یہ اس طرح کر دیجئے اور ذرا اس کو ڈارک کر دیجئے ٹھیک ہے ڈارک کر دیا یہاں پر اس طرح کی ایک شیپ بنائی ہے یہاں اس طرح کی ایک شیپ بنائی ہے اب اس کے اوپر آپ یہ گول گول اس طرح بنانے ہیں اور اس کے اوپر بھی یہ گول گول اس طرح بنا دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا بن جائے گا گائنیشیم اور ایک اس میں ہوگا کارپل تو کتنے کارپل پائے جائیں گے دو دو کارپل پائے جائیں گے اور یہ ملا کے سب ہوگا گائنیشیم تو یہ ڈائیگرام ہو گئی اب اسی کا آپ فرولر فارمولا کیسے لکھیں گے فرولر فارمولا دیکھیں بڑا آسان سا ہے میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلے تو یہ ڈائیگرام یہ کروس بنائیے یہ ہے ایکٹینو مارفک ٹھیک ہے ایکٹینو مارفک میں نے آپ کو بتایا کیا ہوتا ہے پھر یہ والا سمبل بنائیے یہ کیا ہے اور یہ والا سمبل یہ میل اور فی میل کا ہے میں نے آپ کو بتایا تو یہ دونوں ایک ہی میں ہیں تو یہ کیا ہے بائی سیکچول ہے پھر آپ کے پاس آتا ہے کیلیکس کیلیکس کتنے ہیں پانچ یہ رہے ایک دو تین چار پانچ تو یہ ہو گئے پانچ اور سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں تو بریکٹ کے اندر پھر آتا ہے کرولا ایک دو تین چار پانچ پھر آپ نے لکھا کرولا کرولا کے بھی آپس میں پتیاں جڑی ہوئی ہیں پھر آتا ہے انڈروشیم ایک دو تین چار پانچ تو یہ انڈروشیم لیکن یہ الگ الگ ہیں آپ دیکھیں یہ سب الگ الگ ہیں تو یہ بریکٹ کے اندر نہیں ہیں پھر ہے گائنیشیم یہ گائنیشیم کیا ہے دو ہے اور بریکٹ یہاں یہ سپیریئر ہے تو یہاں انڈرلائن کر دیں گے تو اس طرح آپ کا فلورل ڈائیگرام سے آپ نے لیبلنگ بھی کر لی اور فارمولا بھی لگ دیا اس کے ساتھ آپ تین سے چار جو ہے کریکٹر سٹک لکھیں گے اور آپ کا یہ فیملی کا پوزشن کمپلیٹ ہو جائے گا جو کہ بہت ہی آسان ہوگا آپ کے لئے امیر ہے کہ آپ کو فلورل ڈائیگرام کو ڈروہ کرنا آگیا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ